اسرار الشہادات اللہمہ دربندی کی کتاب اس میں پہلی جند کے اندر ایک واقعہ ہے قطیف کی خواتین کی ایک مجلس کا کہ ایک غریب اور مخلص خاتون تھی ایک مومنہ اس کے گھر مجلس تھی لوگوں کی زیادہ تعداد وہاں پر بھی آگئی اب وہ بہت پریشان ہوئی کہ میں ان کا انتظام کھانے کا کیسے کروں گی تو اس قطیف کی اس مجلس میں عورتوں نے باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ اچانک سے کچھ نورانی اور ملکوتی خواتین اس محفل کے اندر آگئی ان خواتین ملکوتی نے لباس سیاہ پہنا ہوا تھا بہت سی عورتیں مجلس اعزاء کے اندر شریک تھی وہ ان کی نورانیت اور ملکوتیت کو برداشت نہیں کر سکیں اور غش کھا بیں اچھا ان خواتین نے مجلس اعزاء میں تورق تقسیم کرنا شروع کیا اور خواتین کو کھانا کھلانا شروع کیا چند خواتین نے حمد کر کے ان سے پوچھا ان نورانی خواتین سے کہ آپ کون ہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تو ایک نورانی شخصیت نے ایک خاتون نے اس میں سے کہا کہ میں کلسوم دختر امیر المومنین علیہ السلام اور وہ جو تمہارے سامنے دوسری خاتون ہیں وہ زینب بنتی علی سلام اللہ علیہ ہیں اور وہ جو تا اور وہ جو تیسری خاتون تمہارے سامنے وہ خدیجہ تاہرہ ہیں اور وہ چوتھی خاتون جن کا نور زمین اور آسمان سے ساتھے ہو رہا ہے اور یہ وہی ہیں جن کے نور سے چاند اور سورج اور ستارے روشن ہوتے ہیں یہ سید الشہدہ کی مظلوم والدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہم ہم اس مجلس میں اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ ہم تمہیں اس سے شرمندگی سے بچائیں اور تبرک ہم خود تقسیم کریں باقادہ اسرار الشہدہ اکسیر العبادات کی اسرار الشہدہ میں علامہ دربندی نے اس کی پہلی جلد کے اندر اس واقعے کو لکھا تو اس طرح سے مجالس ازا کے تبرک کی تقسیم کے لیے نورانی شخصیتوں کا آنا بھی مشاہدات کے اندر آیا ہے قطیف کی خواتین کا یہ واقعہ بہت مشہور ہوا تھا یہاں تک کہ اس کتاب تک کے اندر ہی آیا